ہاں جی جناب ہم نے سب سے پہلے جی جیوٹ کا کپڑا لیا چوٹی سی سٹریپ کا ٹی اور اس کے بعد اس کے دھاگوں کو لائن وائز ایک کے بعد ایک کر کے نکالا اور ہم نے کیا کیا جی ایک اس کے جی لوس تھرڈ کا کلوت بنا لی ہے ٹھیک ہے فلار بنانے کے لیے جی اس طرح کر کے ہم نے اس کے باری باری سارے دھاگے نکالے اور اس طرح اس کے ایک فریل بن گئی اب ہم جناب ایک شاشلک سٹک لیں گے اور ہمارے پاس ایک عدد کلو ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم اس طرح کر کے کیا کریں گے جی پوری سٹک پہ راورنڈ آباؤٹ کر کے جی پیٹیں گے اور یہ ہماری جی ڈرائی ارینجمنٹ کا پہلا جو فلورل ارینجمنٹ ہے وہ بن چکی ہے ٹھیک ہے اس طرح گھر کے سے اٹیچ کریں گے اور جناب اب ہم کیا کریں گے جی دیکھیں جی کتنی خصورت اور کتنی نفیس قسم کی اسٹک بنی گے اب جناب دوسری قسم کے فلار بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا جی پھر اسٹرپ پہ کاٹی جیوٹ کی اور اس کو کیا لگائے جی کٹ لگائے ٹھیک ہے سارے کپڑے کو ہم نے ایکولی کٹ لگا لیے ٹھیک ہے پھر ہم نے ایک اور اسٹک لی اس کو گلو لگائی اور اس کے اوپر جناب یہ ساری جو فریل ہے اس کو راؤنڈ آباؤٹ کر دی اس طرح گھر میں آرام سے آج کل فلار وغیرہ ہر چیز اتنی کوسٹلی لیے ہم یہ چیزیں آرام سے اپنے پسند کی خاص طور پر بات یہ ہے کہ آپ اپنی پسند کی چیزیں خود گھر پہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈبل کر لی جی جناب اس میں ہم نے کیا جی آج ہم نے پانچ چھے پیس لیے آول شیپ میں ٹھیک ہے جیوٹ کی آج میں جیوٹ کی ہی ڈرائی ارینجمنٹ آپ کو بنانا سکا رہی ہوں ٹھیک ہے کوشش کر رہی ہوں جناب کہ آپ بھی گھر پیسی طرح میری طرح چھٹ چھٹی چیزوں کو اکٹھا کر کے آرینج کر کے تھوڑا تھوڑا توڑ جوڑ کر کے پیاری پیری چیزیں بنایں ٹھیک ہے اس طرح ہی زیلی ہم کیا کرتے ہیں جی ان ساری سٹریپس کو ہم نے جی ان ساری آول شیپ کٹنگ کو ہم نے ایک دوسفے کے اوپر آلٹرنیٹ کر کے جی اٹیچ کر لیا اب ہم اسے کیا کریں گے جی اب ہم اسے کریں گے جی ڈبل فلڈ اب جی ہم اسے کر لیا ہم نے جی ڈبل فولڈ اور پھر آرام سے اسے گلیو لگا کے آرام آرام سے اس کو بل دے دے کے جس طرح سے میں دے رہی ہوں تھوڑے سے آپ کو اپنے ہاتھ کے مومنٹ کو ذرا ترتیب سے رکھنا پڑے گا اس طرح کر کے اور اسے جی ہم نے گلیو لگا کے جی اٹیچ کر کے پیارا سا ایک فلار بنا لیا میں نے فلار اس لیے بڑا نہیں بنایا کیونکہ مجھے اپنی چھوٹے واس کے لیے ارینجمنٹ شاہی ہے اس لیے جناب میں چھوٹے چھوٹے چیزوں کو چھوٹے ارینجمنٹ بنا رہی ہوں کیونکہ یہ میری ر ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس اقفال تو سا کپڑا بڑا ہوا تھا تو میں نے اس میں سے سٹریپ کارٹ کی اس کی جو سٹک ہے اس کے اوپر جناب میں کیا کر رہی ہوں جی اس کے اوپر آرام سے اسے راؤنڈ آباؤٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اب یوز کر کے اور بڑی کمال کی چیزیں بنا سکتے ہیں اور جی ہم سب کو یہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ سب ہی اپنی جگہ بہت محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے جناب کیا کیا جی ہم نے اس میں سے جی ایک لیف کاٹا ٹھیک ہے پھر اسے چار فولڈ کیے اور اس کو جناب میں نے ایک لیف ایک لیف سے جناب میں نے یہ ڈبل فولڈ والا لیف کاٹا ٹھیک ہے اور یہ میں کیا سٹک کے اوپر جی اٹیچ کیا اور اس کے اوپر جناب میں نے کیا کیا جی فلار کو اٹیچ کر دیا اس طرح جناب یہ میرے بڑا پیارہ سا فلار بن کر سامنے آ گیا ٹھیک ہے اب ہم جناب کیا کریں گے اب ہم اگلے فلار کی طرف جی موک جی اب ہم نے کیا کیا جناب ہم نے جلد سے اور کپڑا کٹا اپنا ایک سٹرپ لی تھوڑی چوڑے سائز کی ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو ڈبل فولٹ کیا اور درمیان میں سے اسے کٹ کیا ٹھیک ہے بلکل ایسے کٹ کرنا ہے کہ صرف سینٹر پارٹ کٹ ہو اور اوپر اور نیچے کٹنگ کپڑا نہ ہو ٹھیک ہے کوشش پوری کرتی ہوں کہ آپ ایک ایک سٹیپ کو واضح طور پر سمجھائے جائے تاکہ آپ کو کوئی ایشو نہ ہو بناتے ہوئے ٹھیک ہے اس طرح کر کے اس کے سٹرپ اور جی اسے بھی میں نے اسے ترہا فولڈنگ کر دی ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ایزی لی کتنا پیارہ فلار بن رہا اور کتنی ایزی لی یہ چیزیں بن سکتی ہیں گھر پہ آرام سے آپ بنائیں اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں اور اپنی ہاتھ سے بنیوی چیز جب آپ دیکھتے ہیں رکھتے ہیں تو میرا تو یعنی یہ تھنکنگ ہے کہ جب بھی میں ان چیزوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے ایک الہیدہ سی پلائیر محسوس ہوتا ہے جی جناب یہ ہمارے جی ارینجمنٹ کی آگی فائنل لک یہ جناب چھوٹا سا آواز سنے لیا تھا کاوان سے لکڑی کی ارینجمنٹ میں سے اور جناب یہ آپ لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سسکرائب بھی کریں تینکیو